بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ آج ہم ترکٹ کی بات کریں گے دنیا ترکٹ کے سب سے بڑے مقابلے کی بات کریں گے آج ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وائلڈ کپ میں کھیلے جانے والے مقابلوں کی نئی تاریخ رقم ہوگی اور اس میں امکان ہے کہ اگر پاکستان میں بھارت کو مات دے دی بھارت کے میدان میں مات دے دی احمد آباد میں اگر پاکستان نے ہندوستان کو شخص دے دی تو وہ ایک تاریخ رقم ہوگی کیونکہ اب تک کے وائلڈ کپ کے جو مقابلے ہو چکے ہیں ان میں سات مقابلے ہوئے ہیں جن میں تمام میں ہندوستان میں پاکستان پر فتح حاصل کی ہے وائلڈ کپ مقابلوں میں پاکستان کبھی بھی ہندوستان کو نہیں آرہا سکا لیکن آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کرٹ کی یہ تاریخ بدلنے جا رہا ہے پاکستان کے نوجوان کھلالی پاکستان کے نوجوان کھلالی جو جذبت شرشار ہے احمد آباد کے میدان میں دنیا کرٹ کے سب سے بڑے کرٹ گرون میں جس میں تقریباً ایک لاکھ پیلتیس ہزار لوگ تماشائی دیکھتے ہیں اس میں محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی پاکستان کی یہ نوجوان ٹیم جو سب سے پہلے پاکستان کے یہ نوجوان ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ آج احمد آباد کے گرون میں انڈیا کو دھول چٹائیں گے انڈیا کو شکریت دے گے اور یہ تاریخ بدلے گی آج این ممکن ہے کہ انڈیا ورلڈ کپ کے اس میٹ میں پاکستان کے نوجوان کھلالیوں کے ہاتھوں مات کھا جائے بہرحال یہ کرٹ گرون ہے پاکستان اگر یہ میٹ جیتا ہے تو پاکستان ایک تاریخ رقم کرے گا اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اس میٹ میں شکست کھاتا ہے تو وہ تو روٹین تھی کہ ورلڈ کپ میچوں کی جو تاریخ تھی انڈیا نے پہلے بھی سات میٹ جیت رکھے ہیں اگر آج بنفرز انڈیا جیت جاتا ہے تو وہ آٹ میٹ جیت جائے گا ورنہ ونڈے کی جو تاریخ ہے ونڈے میچوں کی جو تاریخ ہے اس میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہے ونڈے کی تاریخ میں پاکستان نے تہتر میٹ جیت رکھے ہیں جبکہ انڈیا نے صرف چھپندیا میٹ جیت سکے ہیں ایسا وقت سب کے سامنے ہے کہ ہندوستان کی ٹیم اتنا پاکستان سے ونڈے میچوں میں ہارتی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گھبراتی تھی بلکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ونڈے سیریلز نہ ہو تاکہ وہ شکست نہ کھا سکے اور پاکستان کی یہ تاریخ ہے پاکستان نے ہمیشہ بندے میں انڈیا کو شکست دی وہ سرفراز نواز ہو وہ عمران خان ہو وہ زہیر عباس ہو وہ جوید میاداد ہو یا آمر سہیل سعید امور اجاز احمد سلیم ملک اور دیگر ایسے کون کون سے کھڑا ری ہیں جنہوں نے انڈیا کو انڈیا میں ایسی دھول چٹائی ہے دنیا کے ٹک کے مدانوں میں انڈیا کو ہمیشہ دھول چٹائی بیلنگ میں بیٹنگ میں ایڈیا پاکستان کا سامنا کرنے سے گبراتا تھا اور پاکستان کو وہ وقت بھی یاد ہے جب سلیم ملک نے انیس سو ستاسی میں نہرو کپ میں چھاسی رنس کی تاریخ ساز میں انینگز کھیل کر انڈیا کو ایڈیا کے مدان پر نہرو کپ میں دھول چٹائی تھی شارجہ میں جوید میاداد اور تصیف احمد کا وہ آخری لمات وہ سب کو یاد ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کو پاکستان کس طرح کرکٹ میں مات دیتا تھا اور یہ تاریخ کبھی نہیں بدل سکتی کیونکہ وندے میں اب بھی پاکستان کا بلہ بھاریا ہے گو چند سالوں میں پاکستان کی کرکٹ میں جو معاملات جلے انہیں ہندوستان میں کئی میچوں میں پاکستان کو ہرایا اور اپنے کس اشٹریک ریکارڈ کو بہتر کیا جو پاکستان کے خلاف انتہائی بہت کمزور ریکارڈ تھا وندے میں ہندوستان کا جو اب بھی پاکستان اس سے بہت میچ آگیا ہے اب بھی پاکستان کے جو میچ جیتنے کی تداد ہے ہندوستان سے زیادہ ہے اب جو احمد آباد کا یہ ملا سج رہا ہے اس ورڈ کپ کا ملا جو سجا ہے اس میں امکان ہے کہ پاکستان کی نوجوان ٹیم ہندوستان کی ٹیم کو اس کے گھر میں گھس کر مات دے گی اور پاکستان کو یہ نوجوان خوشیاں دلائیں گے پاکستان کی خوشیوں کو دوبالہ کریں گے اس میچ کا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اگر ہار جاتا ہے تو پاکستان پر ایسا کوئی فرق نہیں پڑے گا چونکہ ٹریک ریکارڈ میں ہندوستان میں ویلڈ کپ میچوں میں پاکستان کو تو ہرایا ہوا ہے اگر ایک بات میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر پاکستان نے انڈیا کو احمد آباد میں شکست دے دی تو پھر وہ ایسی تاریخ رقم ہوگی کہ اس ویلڈ کپ میں انڈیا اس شکست سے باہر نہیں نکل تکے گا انڈیا کے عوام کے خیصوں غصب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایم میچوں میں اگر پاکستان ہندوستان کو ہرا دیتا ہے تو اگر ایم میچوں میں ہندوستان کی وقار کردگی نہیں رہے گی جو وہ دکھاتا ہے چوتر پاکستان سے اگر وہ ہار جاتا ہے تو اس شکست سے ہندوستان باہر نہیں نکل سکے گا اور ہمیشہ ایسی تاریخ رہی ہے پاکستان اگر خدا نہ خاصتہ ہارتا ہے تو پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان پہلے بھی ورلڈ کپ میچوں میں ہندوستان سے ہارا ہے دوسرے ونڈے تاریخ میں پاکستان کا ریکارٹ ایڈیا سے بہتر ہے اور اگر ایڈیا آج کا میچ ہار جاتا ہے تو پھر ہندوستان ہندوستان کو باقی میچوں میں کھیلنا مشکل ہو جائے گا سلام پاکستان سلام عورسیز اللہ حافظ موسیقی